تو فائنیلی دیورا کا ریلیس ٹریلر ریلیس ہو چکا ہے جس کی مارکیٹنگ بلکل زیرو تھی بھائی صبح بہت سے بھائیوں کو پتا چلا کہ آج دیورا کا ریلیس ٹریلر آنے والا ہے اور کچھ کو تو ابھی جب آ گیا ہوگا تب بھی پتا نہیں ہوگا میں سٹارٹنگ میں اس ریلیس ٹریلر میں جو چیزیں اچھی ہیں کمال ہیں بہت آؤٹسٹیننگ لگ رہی ہیں وہ بتاؤں گا اس کے بعد جو چیزیں ابھی بھی سمجھ میں نہیں آ رہی وہ دیکھتے ہیں اور لاسٹ میں انڈیا میڈوانس بکنگ اوپن ہو چکی ہے کیسا ریاکشن آیا کا بکنگ اوپن ہوئی اس کی بھی ریپورٹ میں آپ کو دیتا ہوں تو سب سے پہلے ٹریلر کے اندر جو سب سے کمال چیز مجھے لگی وہ پتے کیا ہے اس کی ڈیوریشن کیا ہے ٹو منٹ اینڈ سیون سیکنڈ ہوا کیا رات کے ٹائنگ میکرز نے پوسٹر ڈالا کہ آج صبح گیارہ بچ کے سات منٹ پر بھائی ٹریلر ویلیز ہوگا مجھے اگزیکلی صبح گیارہ بچ کے سات منٹ پر ہی پتا چلا کہ ٹریلر کیا تو آگے ہو گیا تھوڑا سا سین پوسٹ پونڈ ہو گیا ڈیلے ہو گیا ایک سیکٹرہ میکرز نے نیو ریلیز ٹائم رکھا ابھی دو بچ کر سات منٹ اور یہی اس ٹریلر کی بھی ڈیوریشن تھی ٹو منٹ اینڈ سیکنڈ تو یہ جو انہوں نے چیز کی رہی ہے مجھے بڑی اچھے لگی خیر اتنا نہیں ٹریلر میں بھی کافی چیزیں اچھی تھی اس میں بھائی صاحب جیسی ہی ہمارے سیف علی خان شپ کی اوپر کسی کو مارنے لگتے ہیں وہیں سے بھائی ہمارے دیورا آتے ہیں اور وہ جو ان کی جو بھی چیزیں پکڑنے والی بھائی وہ ادھر رکھ لیتے ہیں گردر میں بہت مزے کا گائز یہ سین تھا یہاں پر ایک چیز مجھے بڑی شوکٹ کی الگ سی لگ رہی ہے اور وہ گائز یہ تھی کہ آپ نہ ٹریلر کو سٹارٹ میں دیکھنا سٹارٹ میں بھائی وہ جو وارٹر سیکوینسز والے سین ہے جو میں نے آپ کو پہلے بھی اپ ڈیٹس میں دیا تھا کہ بھائی اس فلم کی جو مین ہائی لائٹ ہوگی وہ ہوگی انڈر وارٹر فائٹ سیکوینس جس کو بڑا ہائی لائٹ کیا گیا ہے یہ وہ اور اب بھی ٹریلر کے سٹارٹ میں وہ تھوڑی سی تھوڑی بہو دکھائی گئی ہے میں سچ بولوں گا بہت انٹرسٹنگ لگ رہی ہے یس وہ انہوں نے وارٹر کے اندر جو بھی وہ بنائے ہوئے ہیں اب وہ کیسی فائٹ سیکوینس کریں گی بھائی وہ کتنا آڈینس کو پسندے گا وہ دیکھنا امپورٹنٹ ہوگا لیکن مجھے گائز کافی امپریسیو لگا دوسری چیز اس فلم کی کلر گریڈنگ بہت اچھی ہے وارٹر سیکوینسز کو تو فیلل چھوڑو ان پر بعد میں آتے ہیں ان سے ہٹ کر جو نورمل بھائی سب کلر گریڈنگ وغیرہ ہے اگر آپ وہ دیکھو تو وہ بہت تگڑی لگ رہی ہے یعنی کہ سچ موچ اچھی لگ رہی ہے ایک اور چیز کی میں یہاں پہ تعریف کروں گا ہندی ڈبنگ ہندی ڈبنگ بہت اچھی لگ رہی ہے بہت ہی زیادہ مجھے مطلب کہ ایسا فیل ہو رہا ہے کہ ہاں میکرز نے ہندی ڈبنگ پر کافی اچھا کام کیا ہے اس کے بعد میکرز نے تھوڑی بہت کہانی بھائی پہلے بھی ٹریلر میں ریویل کی تھی اس میں بھی کر دی ہے جیسے گئیز وہ بڑی عورت کیا لگتی ہے دیورا کی مجھے نہیں پتا اس ٹریلر میں وہ بولتی ہے کہ آنے والا وقت اچھا نہیں ہوگا اپنی ہی تجھے دھوکہ دیں گے اور وہ ٹریلر بھی بھی ہمیں دیکھنے کو ملا کہ کہیں نہ کہیں جو سیف علی خان ہوں گے وہ بھائی دوست بنائیں گے دیورا کو پھر دھوکہ دیں گے کچھ اس طرح کا تو سیکونس ضرور ہے پھر بیٹا بدلہ لے گا پھر اس طرح کی کھانی نظر آ رہی ہے دیکھو سمپل میں بولوں گا کہ ڈائریکٹر کورٹلا شیوہ کو بھائی نورمل یا ہلکے میں ہم نہیں لے سکتے اگر وہ اس طرح کی چیز دیکھا رہی ہیں ضرور اس کے بیک گراؤنڈ میں کوئی بہت بڑی چیز چھپی ہے اور میں اس کا بے سبری کے ساتھ ویٹ کر رہا ہوں یعنی کہ اوورال اگر میں یہ بولوں تو بھائی صاحب کہیں نہ کہیں ریلیس ٹریلر کافی حد تک اچھا لگا مجھے لیکن اگر میں آ جو نیگٹیف پوائنٹس کی طرف پھر بولوں گا آپ لوگ بھور بھی کرنا جیسی ٹریلر سٹارٹ ہوتا ہے لگ بگ پہلے 30 سیکنڈ یا پہلے ایک منٹ کر لو اس میں جو وارٹر سیکوینسز ہیں وہ بلکل ریل یا نیچرل لگتے ہیں لیکن پھر بھائی جہاں پر ٹریلر کے میڈ میں وارٹر سیکوینسز یعنی کہ انڈر وارٹر وہ شارک والا سین آتا ہے وہ بھی آرٹیفیشل لگتا ہے اور ٹریلر کے لاسٹ میں جو وارٹر سیکوینسز آتے ہیں وہ بھی آرٹیفیشل لگتے ہیں جہاں پہ بھائی وارٹر کے اندر باگ بلاسٹ ہوتے ہیں اللہ کی یار وہ چیز بلکل بھی نیچرل نہیں لگتا ہے ایسا لگتا ہے کہ اے آئی سے جنریٹ کی گئی ہے اب افکورس ایسا تو نہیں ہے لیکن پتہ نہیں مجھے گائیز وہ چیز سمجھ میں نہیں رہی ایک اور چیز میں یہاں پر ضرور ایٹ کروں گا آپ نہ جو وارٹر سیکوینسز کے علاوہ اس ٹریلر دونوں ٹریلر میں سیکوینس تھے جو نارمل کنورزیشن وغیرہ تھی یا وہ فائٹ سیکوینس آپ لے لیں بھائی صاحب اب ان کی کلر گریڈنگ دیکھو اور آپ نہ یہ جو بلیو ورل یا وارٹر سیکوینسز ان کی کلر گریڈنگ دیکھو ایسا لگتا ہے دونوں میں بہت بڑا ڈیفرنس ہے سمپل میں اگر آپ کو بتاؤں اگر آپ بہت ڈیٹیل میں کلر گریڈنگ وغیرہ یہ دیکھنا پسند کرتے ہو تو آپ نوٹ کرنا جو وارٹر سیکوینسز ہیں ان میں سیف علی خان یا پھر دیورہ ان کی نا آپ کلر ٹون وغیرہ دیکھنا یعنی کہ ان کو کلر میں دیکھنا اور پھر نارمل سیکوینسز میں دیکھنا اب جو نارمل جہاں پر فائٹ ہو رہی ہے یا ڈائیلوکس وغیرہ ہے وہ زیادہ اچھے لگ رہے ہیں بھائی ایسا کیوں کیا آپ کو بھی ایسا فیل ہو رہا گیا یعنی مجھے کمنٹ سیکشن کے اندر ضرور بتائیے گا دیکھو میں اتنا بھی ضرور بولوں گا کہ میں ایسا سوچ کر بیٹھا تھا کہ ریلیز ٹریلر حد سے زیادہ فاسٹ کٹ ہوگا جیسے میں اگر آپ کو سالار پر لے کر چلو بہت سے بھائی لوگ بولیں گے کہ آپ جان بوچ کر تعریف کرے تعریف نہیں دیکھو سچ میں سالار کا پہلا ٹریلر دیکھو اور پھر ریلیز ٹریلر دیکھو ایسا لگا تھا میں نے اپنے ریو میں بھی بولا تھا کہ میکرز نے پہلا ٹریلر کیوں ریلیز کیا اگر جس ریلیز ٹریلر ہی ریلیز کر دیتے تو الگ لیول پر چلا جاتا لیکن یہاں پر میں وہ بات نہیں کہہ سکتا ہوں یہاں پر اگر میں یہ بولو کہ پہلا ٹریلر مجھے اچھا لگا تھا تو یہ غلط نہیں ہوگا یعنی کہ یہ بھی اچھا ہے لیکن میں ایسا سوچ کر بیٹھا تھا کہ دوسرا ٹریلر یعنی کہ جو ریلیز ٹریلر ہو گا یہ فاسٹ 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 یعنی کہ آئے گا آئے گا جائے گا یہاں پر بھی میکر سٹوری ریول کر رہے ہیں بھائی کیوں سب کچھ تو ہے نا سب کچھ تو ہے تو ایسا کیوں تو یہ چیزیں گئیز کچھ خاص دیکھو جیسے سمپل میں اگر آپ کو بتاؤ تو ٹریلر نمبر ون میں ان کو کوئی کہتا کہ تو لڑنے کا سوچ رہے کیا اور ادھر بھائی سب وہ لڑنے والا سارا سیکوئنس دکھا دیا خود ہی سپوائل کیے جا رہے ہیں آئی ڈونٹ نو ایسا کیوں کر رہے ہیں میکر کافی کچھ سپوائل کر کے رکھ دیا لیکن کوئی بات نہیں پھر بھی بھائی مائنڈ میں ابھی بہت سارے کوئیسشن ہیں کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا یعنی کہ اتنا میں ضرور بولوں گا کہ جس نے دیورہ ڈے ون میں دیکھنی ہے اس نے دیکھنی ہے یہ بھلی ہی دونوں ٹریلر اس کو جیسے لگے بھلی اچھے لگے بھلی نہیں اچھے لگے اس نے دیکھنی ہے یس اور میں نے دیکھنی ہے اس وجہ سے نہیں کہ میں نے ریویو کرنا ہے نہیں اگر میں ریویوور نہ بھی ہوتا ایک نارمل پرسن بھی ہوتا تو میں پھر بھی دیکھتا کیوں انٹی آر ہیں اور کراٹلہ شیوہ ہیں مجھے ان سے امید ہے بھائی اب وہ تو جب فلم آئے گی تو دیکھ کر بعد بھی پتا چلے گا کہ بھائی کیا کچھ ہوا یا کیا کچھ نہیں ہوا دیکھو جس طرح سے میکرز نے کونفیڈنس دکھایا پروموشن میں سب کچھ لگ رہا ہے کہ تب آہی تو ہے باقی فردر جب یہ چیز بھائی وارٹر سیکوینسز بڑے پردے پر جائیں گے تو وہاں پر کیسے لگیں گے وہ دیکھنا ایمپورٹیٹ ہوگا لاسٹ میں ایڈوانس بوکنگ کی بھی میں بات ضرور کروں گا انڈیا کے اندر کچھ جگہ پر ابھی لیمیٹیڈ ایڈوانس بوکنگ اوپن ہوئی ہے لیکن پروپر ایڈوانس بوکنگ کل منڈے سے سٹارٹ ہوگی ویڈ دا پوسٹر ویڈ دا پوسٹر ایڈوانس بوکنگ سٹارٹ ہوگی ہے آج بنگلورو میں بوکنگ آئی تنک سو سٹارٹ ہوئی ہے اور سٹارٹ ہوتے ساتھ ہی بھائی لگ بگ 20 لاکھ کی ایڈوانس بوکنگ ہوئی ہے فوراں سے ہاؤسول ہیں پتا بھی نہیں چلا کریز ہے میرا بھائی کریز بہت زیادہ ہے باقی آپ کو ریلیس ٹویلر کیسا لگا مجھے کمیٹ سیکشن کے اندر بتائیے گا ویڈیو پسند ویڈیو کو لائک کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا ورگلیا نمینا تینکس روک چینگ یا سبسکرائب کرنا پرابنسیو انتہا پرسیان دیں گوڈ دیووٹ پنات جیدتے پکنوٹ پنلو چید دورچی آئین نب بندی بیٹی اید بیٹی ماند ماند انجائی ک انتہا کمین چیندیا ہوندے دیووٹ پنات جیدتے دیووٹ پنات جیدتے اس لئے بھائی ورنے ایٹھے پرابنسیو انتہا